دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہم آپ کو دنیا میں ہونے والے چاند ایسے مومنز دکھانے جا رہے ہیں جو اگر ریکارڈ نہ ہوتے ہیں تو کوئی بھی جتین نہ کرتا تو چلے شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ مارے چینل پر نیو ہیتے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کی آئیکن کو گروپ ریس کریں تاکہ ماری ہر انبل ویڈیو آپ تک پہنچ سکتے ہیں اس ڈرامے بال ریفری کو دیکھیں جس کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور یہ زمین پر ایسے لیٹ گیا جیسے اس کو کسی نے تھککہ دے گا نیچے گرا دیا ہو بسکر بارٹ کے پلیئر ریسل بیٹ بک نے ایک ایسا پوائنٹ کیا جسے سرکر شارٹ کا نام لیا گیا آپ دیکھ لیں اور ریسلنگ ایک ایسی گیم ہے جس میں داقت اور تجربہ دونوں استعمال کیا جاتا اور اس پلیئر نے دونوں میں سے کوئی چیز بھی استعمال نہیں اس ویڈیو کلپ میں فرمولا ون کا پائلٹ ایک لکی ایس پرسن سابق ہوا موت کس کو چھوگر گزر گئی ایک آرمی پریڈ کے دوران پیچھے کھڑے ایک سولجر سے گن سے فائر ہو گیا اگلی لائن میں کھڑے سولجر کو سیدھا اس کی کیپ پر جا لگ اس کے تو ہوش ضرور اڑ گئے لیکن وہ رولز کی وجہ سے چپ کھڑا رہا اور سیدھا اپنی پریڈ جاری ہوگی اس ڈینجرس پورٹ جس کا نام مشہو ہے اس میں ذرا سے بھی گلتی آپ کو چیر مار کر رکھ سکتی ہے ایک بار کی تھرو میں اس پلیئر نے بینہ کسی رکاوٹ سے دس بار ایزی لی پوائنٹ کر دیا اور پوری مہارک کا استعمال کرتے ہوئے بینہ کسی رکاوٹ کے یہ گول کرتا رہا ہے وائٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے پلیئر ایک دوسرے کو منٹری ٹارچر ضرور کر دے لیکن کبھی کبھی یہ ٹارچر فیزیکلی بھی ہو جاتا ہے بسکٹ بار کے اس پلیئر نے پوائنٹ اپنے ہاتھ کی مدد سے نہیں بلکہ اپنے سر کا استعمال کرتے ہوئے کی لائے آئی سکیٹنگ کی اس پلیئر نے 1998 کے اولیمپکس میں بہت ہی انکریٹیپال سٹارٹ کیا جسے دیکھ کر سب کے سب حیران رہے گا بسکٹ بار کے میچ کے دوران اس پلیئر نے اپنے پورے تجربے کا استعمال کرتے ہوئے بینہ نیٹ کی طرف دیکھے ہی پوائنٹ کر دیا سکیٹنگ ریزنگ کے دوران دونوں پلیئر ہی جیتنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان میں سے ایک پلیئر نے دوسرے پلیئر کو دھکا دیا جس کی وجہ سے دونوں پلیئر ہی گر گئے اور تیسرا پلیئر جیت گیا اس فنی بائک فار کو دیکھیں جس میں دونوں بائک ایک دوسرے کے گلے لگ گئے جیسے کوئی بچھڑے ہوئے یار آئیکل جورڈن جو باسکٹ بول کا بیدرنگ کلاڑی ہے جو اپنینڈ کو ٹرکی کرنے کی وجہ سے بہت مشہور ہے اس نے اپنے بہت سے اپنے اپنینڈز کو اپنی سکل کی مدد سے ٹرکی بنایا خائز پول میں ڈارٹ بال کا ایک ریزی سٹنگ دیکھنے کو ملا اس لڑکے نے بیک فلک کی مدد سے تیز بال کو روپ دیا بڑیوں جب بھی آپس میں ٹکراتی ہیں تو بہت برا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یعنی بچنے کے جانسز بہت کم ہوئے لیکن اس بائک فالے کی قسمت دیکھئے بندر ویسے تو انسانوں سے بہت زیادہ فرینڈلی ہوتے ہیں لیکن یہ بندر کچھ زیادہ اس سے وارا ہے اس ٹرک کو دیکھ کر اس کو کرنے کے لیے ہر کوئی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو پرفارم کرنا ایک نہایت ہی مشکل کرنا ہے اس شخص نے یہ ریز صرف گاڑی کے دو ٹائز پر ہی مکمل کی ہے یہ دونوں شخص پولر بیر کو دیکھنے میں مصروف تھے جبکہ پاس کڑے انچر گلیشئر نے پگلنا شروع گار دیا اور یہ بال بال بچے ہائی سکیٹنگ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن اس پار ڈانس کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے یہ اگر مومنٹ ریکارڈ نہ ہوتا تو کوئی بھی اس پار یقین نہ کرنا انیفل میچ کے دوران بال کو دوسری لائن کی طرف جانے سے روکنا ایک انتہائی مشکل کام ہوتا ہے لیکن اس انکریڈیبل میچ کو دیکھ کر آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے سیکنڈ ریسنگ کو دیکھئے جس کا سٹار ڈی لوگوں کو گرانے سے ہوا ہے جبکہ ایک کوئی پچکر نکل گیا اب اس انکریڈیبل مومنٹ کو دیکھئے جب لڑکی کا فون پانی میں گر گیا اور اسے واپس کرنے ڈالفین اسے اپنے موں میں اٹھا کر لے کر آئے ہیں یہ دونوں نوجوان لڑکے اپنے ہاتھ میں بڑی بڑی مچھلیاں لیے فوٹوگرافی کرنے میں محسوس تھے تب پاس ہی پانی میں مجید سی لائن نیمو کا اٹھاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے ایک کافی بڑی مچھلی اٹھا لے گیا اس بالنگ کی کریزی اٹھ شارٹ کو دیکھئے جو کے نقابل یقین تھی کہ یہ اپنی ایکوریٹ جوابہ جائے گی لیکن جسم میں لچک ہونا کافی امپریسیف بات ہوتی ہے لیکن اس لیول کی لچک ہونا بہت ہی زیادہ امپریسیف بات ہوتی ہے باسکٹ بال کی اس شارٹ کو دیکھئے جو ہاتھ سے نہیں بلکہ تجربے کے ساتھ کھیلی گئی ہے اس امیزنگ ٹیک آور کو دیکھئے جب فرمولا ون کار ایک دوسرے کو ٹیک آور کرتی ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس گول کیبر نے ویس پلنٹی سیف کیا ہے اور وہ بھی پورے ایکشن ایک بیٹمنٹن کے میچ کے دوران بریڈی جب نیٹ کے درمیان فانس جاتی ہے تو یہ فول ہوتا ہے یا کچھ اور آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گے اس پیچر نے بال پھینکنے کے لیے ایکشن کا برپور استعمال کیا اور بیک فلک کا استعمال کرتے ہوئے بال کروائی ہے دوستو یہ تھی آج جی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا چینل کو لائک اور سبسکر کریں اور بیل کے ایکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ماری ہارانے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تینکس فور وچی